بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم نے پڑھنا ہے پذکس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک جس کا نام ہے ہمارے پاس پارٹیکل ٹرابڈ ایک ہمارے پاس پارٹیکل ہے وہ ٹراب ہو گیا ہے بوکس میں بوکس کے اندر چلا گیا ہے پھس گیا ہے اب ہم نے اس پارٹیکل جو پارٹیکل کی ہم بات کر رہے ہیں اس پارٹیکل کا نام ہے الیکٹرون ہمارے پاس ایک ڈیپ بوکس میں چلا گیا ہے اور ہم نے اس پارٹیکل کی انرڈی وی فنکشن کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ٹرابک میں کرنا گیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیلکولیٹ انرڈی دیپ بوکس یا ویڈ کہ ہم نے پارٹیکل کی انرڈی کو کلکولیٹ کرنا ہے جب وہ ایک ڈیپ بوکس میں یا ڈیپ ویل میں پھانس جائے گا یا چلا جائے گا دوسرا ہم نے اس کا ویف پنکشن کو بھی کلکولیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ اور تیسرا لاشٹ پہ ہم ریزلٹس دیکھیں گے کہ ریزلٹ یہاں پر کیا آئیں گے ہمارے پاس لاشٹ پہ دوستو لاشٹ ٹائم ہم نے ایک ٹوپک پڑھا تھا جس کا نام تھا ڈی بروگلے ہائیپوٹیسیس اب ڈی بروگلے ہائیپوٹیسیس نے کہا تھا کہ ہر پارٹیکل کے پاس ویو نیچر ہوتا ہے ہر پارٹیکل کے پاس کیا ہوتا ہے ویو نیچر اور پھر ڈیپسن جرمن ایک ٹوپک پڑھا تھا اس کے بعد جو ہم نے ٹوپک پڑھا تھا وہ تھا شروع ڈنگر ویو ایکریشن شروع ڈنگر ویو ایکریشن ہمیں بیسکلی وہ ایکریشن ہے ٹھیک ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پارٹیکل کا ویو فنکشن کیا ہوگا انرجی کیا ہوگی مختلف چیزیں اور بھی بتاتی ٹھیک ہے اب ہم یہ آج کا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انرجی کو کلکولیٹ کریں گے تو اگر پارٹیکل ہمارے پاس ڈیپ بوکس میں چلا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں in quantum mechanics the concept of پارٹیکل in a box is a simplified model used to study the behavior of particle confined to one dimensional region اب یہ کہتا ہے کہ ہم نے one dimensional region تک confined ہو جانا ہے اور ہم نے behavior of particle چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرنے کے یہ ہم particle in a box کو study کرتے ہیں اب it provides insight into the quantization of energy level and wave like nature of the particle اب یہ quantization یعنی کہ energy levels کے اندر تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو particle کی wave like nature ہوتی ہے اس کو describe کرتا ہے اس کو explain کرتا ہے imagine a particle اب وہ پھر آپ یہاں سٹارٹ کرتا ہے ٹوفک کہ ایک particle کو imagine کریں جیسا کہ electron ہے confined to move along the straight line within a box وہ وہ ایک box کے اندر ہے اور وہ صرف ایک street line میں move کر رہے ٹھیک ہے ایک صرف ایک line میں move کر رہے one dimensional motion move کر رہے this box is typically represented as an infinity highly potential barrier at the both ends اس کے دو ends پر barrier لگے ہوئے ہیں یہ ہم آگے diagram explain کرتے ہیں تاکہ آپ کو چلگائی ہوئی ہے ٹھیک اور دیکھیں یہ جو points a ہے یہ والا جو آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اس کی جو length ہے وہ zero ہے اور یہاں پر ہم اس کو potential دے رہے ہیں وہ infinity ہے اور یہاں پر اس کی value کیا ہے zero ہے اور یہاں پر پھر کیا ہے infinity آ جاتی ہے اور یہ total distance ہے zero سے لے کر total distance اب basically یہ ہمارے پاس barrier ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے barrier ہے یہ اس diagram کو سنجھنے کے لیے یہ اس طرح کا بنایا گیا ہے یہ ہمارے پاس barrier ہے یہ بھی barrier ہے اور یہ ہمارے پاس well ہے یہ box ہے a سے لے b تک ہمارے پاس کیا ہے نام دیا ہے اس کو ہم نے کیا نام دیا ہے elektrons کا نام دیا ہے یہ diagram books میں کچھ اس طرح بنی ہوتی ہے تو میں نے اس طرح بنا دی ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ دیکھیں یہ اس طرف energy کی value ہوتی ہے یہ x-axis ہوتا ہے ہمارے پاس اور یہاں پر جو voltage کی value ہے اور یہاں پر voltage کی value کیا ہے 0 ہے یہاں پر ہمارے پاس electrons کی پائے جانے کی probability 0 ہے لیکن electrons کی probability 0 ہے یہاں پر electrons کی 0 ہے مطلب electron اس حصے میں مجود نہیں ہوگا electron صرف اس ویل میں یا اس box میں اندر مجود ہوگا ٹھیک ہے تو ہم energy کو calculate کرتے ہیں کہ اب اس ویل میں اس پارٹ اس box میں جب electron مجود ہوگا particle مجود ہوگا اس electrons کی ہم نے energy کو calculate کرنا ہے دیکھیں ہم کی use کریں گے ہم suppose کرتے ہمارے پاس جو wave function ہے 0 کے برابر wave function کس کے برابر ہے 0 کے برابر ہے کب جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے پاس جو voltage ہوگا تو wave function ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا 0 کے برابر ہوگا simply اب یہاں پہ ہم apply کریں شروع time independent wave equation وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے minus h cut square by 2 m d square by دیکھیں اگر ہم نے suppose کیا کہ x تک محدود رہنا ہے تو یہاں پر d square by dx square آئے گا ٹھیک ہے ورنہ آپ پتا یہاں پر delta function آتا ہے جو کہ d square by dx square plus d square plus d square plus d square over d z square کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر کیونکہ ہم صرف x تک ہی محدود ہیں x x تک ہی دی square by dx square لیا ہے plus voltage ہمارے پاس ٹھیک into یہ سب کو multiply کرنا ہے wave function کے ساتھ which is equal to the energy اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک wave function ہے اب ہم جانتے ہیں یہاں پر جو ہم نے voltage کی value لی ہے وہ ہم نے لی ہے zero ہم نے values کی کیا لی ہے zero لی ہے تو یہ voltage ختم ہو جائے گا تو x square by 2 m d square by dx square اور یہ psi by 2 m ادھر جا کے old ہو جائے گا یعنی کہ h cut square نیچے آجے گا 2 m کے آجے گا اوپر آجے گا منس سائن بھی اس کے ساتھ آجے گا جب منس والا سائن جب ادھر آئے گا تو یہ پوزیٹیو ادھر ہم کیا کریں گے مطلب d اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک value آئی ہے یہ جو 2 m e our cut square اس کو suppose کر دیا ہے یہ کس کے برابر ہے case کے یہ کس کے برابر ہے case کے ہم نے suppose دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا یہ جو ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈ آرڈر دیفرینش ایکویشن سو ایٹس سلویشن اید سیکنڈ آرڈ دیفرینش ایکویشن کا سلویشن کیا ہوتا ہے سائی ایس ایس آئی ایکس پلس بی کوز کے ایک سیکنڈ آرڈ دیفرینش ایکویشن کا ایک سولویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیفرینش ایکویشن کو سول کرنے کے لئے ہم کس کو کریں گے باؤنری کنڈیشن کو یوز کریں گے سنس وی پنکشن مست بی زیرو ایڈ باؤنری اب وہ کہتا ہے کہ وی فنکشن زیرو ہے باؤنری پر دیو تو انفینیٹ پوٹنشنل میں نے آپ پتایا کہ وی جہاں پر پوٹنشنل انفینیٹ ہوگا وہاں پر وی فنکشن کی ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی تو دیکھتے ہیں اب ہم نے دیکھیں باؤنری کنڈیشن اپلائی کی اب وہ کہتا ہے کہ ایکس کی ویلیو کس کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے اور جو وی فنکشن ہے وہ بھی زیرو کے برابر ہے وی فنکشن بھی کیا ہے ہمارے پاس زیرو کے برابر ہے ہم یوز کر رہے ہیں ہم پر یوز کر رہے ہیں میں ایک دفعہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ ہمارے پاس انفینیٹی ہے وی فنکشن کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے اور ایکس کی ویلیو یہ ویلیو زیرو ہے ایکس کی ویلیو کیا ہو جائے گی جبکہ وی فنکشن کی ویلیو بھی ل پر بھی کیا ہوگی وہ ہمارے پاس زیرو ہی ہوگی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم آتے ہوا ہاپس اب دیکھیں فسٹ موردی کنیشن جب اپلائی کرتے ہیں تو ایکس کی ویلیو کیا ہے زیرو ہے اور وی فنکشن کی ویلیو کیا زیرو ہے پیچھتی کوئیشن میں پھوٹ کی تو سائی ایکس کی جگہ پہ ہمارے پاس کیا آگیا زیرو پلس بی کوز زیرو اب جائے گی زیرو کے برابر آج بی کی ویلیو ہمارے پاس کیا جائے گی زیرو کے برابر آج جائے گی اسی طرح ہم سیکن اینڈ پہ اپلائی کریں گے ایکس اب کس کے برابر ہے ایل کے جبکہ وی فنکشن زیرو کے ہی برابر ہے اس میں ویلیو پوٹ زیرو تھی اب یہاں پر بی کی ویلیو کو جب زیرو پوٹ کریں گے تو یہ ساری ٹرم کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی پیچھے ہمارے پاس کرائے جگہ اے سائن کے ال زیرو ٹھیک ہے اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اے کی ویلیو بی کیونکہ ہم نے زیرو کر دی ہے رب ہے کہ سائن کے اے وہ کس کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے سائن کا جو انگل ہے انگل ہے ہمارے پاس وہ زیرو کے برابر ہے اب ہم جانتے ہیں کہ سائن کی ہر این پائی ویلیو پر اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے سائن کی ہر این پائی سے آپ کے کی ویلیو لے سکتے ہیں کے ایک ویلیو ایک تو ہمارے پاس یہ آگی این سکیر پائی سکیر بائی ایل سکیر اور ایک ہم نے ویلیو ہم نے جو کونسٹنٹ کے لیا تھا اس کی ویلیو ہم نے لگائی تھی جو کہ ہمارے پاس یہ سکیر کی ویلیو کیا تھی تو ایم ای بائی ایچ کٹ سکیر تو یہ دو ویلیو آگی اس کو ایک کو نام ہم نے دیا ہے ایک ویشن وان کا دوسری کو نام ہم نے دیا ہے یہ ایک ویشن ٹو کا ٹھیک ہے اب اس کو دونوں کو ایک ویشن کو کیا کر لیں گے ہم کمپیر کر لیں گے کمپیرنگ ایک ویشن وان این ٹو دین ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کا رزلٹ آجے گا این پائی سکیر بائی ایل سکیر یہ ہم نے ایک worthy کو کلکولیٹ کرنا ہے یہاں سے ہم نے کے terms 커�حے کو کلکولیٹ کرنا ہے سیمپلی اس کو ری رینجمنٹ کیا屎 کی ویڈیو اس طرف ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہ BLK تو ہم جانتے ہیں کہ جو ایچ کٹ saf söyleye ہے وہ برابر ہوتا ہے ایچ جو ببرپور two by کے تو یہاں پر اس کی ویلیو پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا ایچ سکیئر بائی اینڈ سکیئر پائی سکیئر اور ایٹ پائی سکیئر ایم ایل سکیئر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایم اینڈ سکیئر تو ویسی ہی آگیا ٹھیک ہے ایک ٹو تو ہمارے پاس پہلے تھا دوسرا یہ والا ٹو ہے لیکن اس کا سکیئر بھی تو کرنا ہے نا کیونکہ ایچ کٹ سکیئر کی ویلیو ہم نے پوٹ کرنی ہے تو یہ فور پائی آجے گا تو جب فور فور پائی سکیئر آجے گا تو فور پائی سکیئر کو جب ٹو ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا ایٹ پائی سکیئر ٹھیک ہے اوپر ایچ سکیئر بائی اینڈ سکیئر پائی سکیئر ایٹ پائی سکیئر ایم ایل سکیئر اب پائی سکیئر سے پائی سکیئر کیا ہو جائے گا کینسل ہمارے پاس انرجی کی جو ویلیو آجے گی وہ آجے گی ایچ سکیر ان سکیر اور ایڈ ایم ایل سکیر اب ہم جانتے ہیں کہ جو ایچ ہے یہ ہے پلانکس کونسٹنٹ ایچ ہمارے پاس کیا ہے پلانکس کونسٹنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جب پلانکس کونسٹنٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو انرجی کی ویلیو ہوگی وہ کونٹائزڈ ہوگی انرجی کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی کونٹائزڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے سنر جی کی ویلیو آگی اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وی فنکشن کیا آتا ہے دیکھیں ہم کیا کریں گے وہ find the value of a ہم a کی ویلیو کو find out کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ b کی ویلیو تو 0 ہے جبکہ a کی ویلیو 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ a کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے تو وہ a کی ویلیو کو ہم find out کریں ٹھیک ہے تو ہم use کریں کہ normalization normalization کیا ہے ہمارے پاس integration minus infinity to infinity cy steric cy into dx which is equal to the one اب cy ہمارے پاس کیا ہے function کیا ہے وہ a sin kx کے برابر ہے اب اگر cy steric لیں گے تو وہ کیا آجے گا a steric sin kx آجے گا ٹھیک ہے دونوں کی ویلیوز کو put کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یہ اس طرح کا result آجے گا اب دیکھیں a steric سے مراد ہے a ہی ہے اور sin kx سے مراد sin kx ہی ہے دونوں کو multiply کریں گے تو کیا آجے گا a square sin square kx into dx which is equal to the one ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر a square ہم جانتے ہیں کہ constant ہے a square ہمارے پاس کیا ہے constant ہے اور جو limit ہے اب وہ use ہم کر رہے ہیں zero سے l تک limit ہم کون سے use کر رہے ہیں zero سے l تک یہ sin square پاس جائے گا اب sin square جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا trigonometry میں formula ہے one minus cos two kx by two ٹھیک ہے into dx which is equal to the one اب integration دونوں پہ باری باری لگائیں گے یہ two constant ہے تو two کو ہم باہر نکال لیں گے جو divide ہو رہا ہے اب one minus cos two kx into dx تو دونوں پہ باری باری ہم integration لگائیں گے تو ہمارے پاس کچھ یہ آجے گا result کچھ اس طرح کے آجے گا اب one کی جب ہم integration لیں گے تو آپ کو پتا ہے x آتی ہے integration جبکہ cos two kx کی integration کے آئے گی sin two kx by our two کے limit ہے ہمارے پاس zero سے l تک zero سے l تک یہاں پر جب ہم limit put کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا l minus zero تو l ہی لکھ دیں گے ہم اس کو simply یہاں پر جب ہم limit put کریں گے تو sin zero والی limit تو zero ہو جائے گی جبکہ صرف l والی term آئے گی sin two kx divided by two k which is equal to the one یہ ہمارے پاس result آجے گی ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس k l کی value ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے n pi k l کی value ہمارے پاس کیا تھی ہم نے last time پڑا بھی تھا تو k یہاں سے آیا تھا ہمارے پاس n pi by l ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے k کی value کو put کر دیں گے تو n pi ٹھیک ہے n pi ہمارے پاس یہاں پہ l لانا تھا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس cancel out ہو جانا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اب sin n pi وہ کس کے برابر ہے zero کے یعنی کہ یہ والی term ساری کس کے برابر ہے basically zero کے برابر ہے تو ہمارے پاس کیا آجے گا a square into l by two which is equal to the one آجے گا یہاں سے ہم اگر a کی value کو find out کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں two ادھر جا کے کیا ہو جائے گا multiply ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم نے یہ a square کی value آتا ہے ہم اے کی value کو calculate کرنا ہے تو ہم کیا کر دیں گے taking under root on the both side اب ہمارے پاس wave function پھر اب کیا بنے گا یہاں پر کیا تھا a تھا ہمارے پاس a sin kx تھا k کی value بھی put کر دی n pi by l اور a کی value بھی put کر دی under root two by l یہ ہمارے پاس کیا آگیا wave function آگیا جو کہ ہم نے calculate کرنا تھا ٹھیک ہے اب ہم آخر پہ آتے ہیں اس کے results کی طرف اب اس کے results کیا آئے تھے پہلا اس کا result آیا تھا کہ electrons is never at rest in the well energy کی ہم نے value calculate کی ہے وہ کتنی ہے n square h square divided by 8 ml square اب کہتا ہے ground state کے لیے ہم find out کرنا چاہتے ہیں ground state پہ آپ کا پتا ہے n کی value کیا ہوتی ہے one کے برابر ہوتی ہے مطلب e1 کی جو value آجے گی ہمارے پاس یہاں پہ کیا جائے گی at square by 8 ml square مطلب ground state پہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی value energy کی آئے گی کوئی نہ کوئی value energy کی آئے گی ground state پہ اس کا مطلب ہے ground state پہ بھی electrons کبھی بھی rest میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ electrons جو weld کے اندر ہے وہ کبھی بھی rest کی حالت میں موجود نہیں ہوتا وہ ہمیشہ move کرتا رہے گا دوسرا کیا ہے ہمارے پاس کہ electron can escape from the trap electron جو trap ہوتا ہے اس سے escape بھی کر سکتا ہے اس سے باہر بھی نکل سکتا ہے آپ جانتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے well ہوتے ہیں ایک infinite well ہے ہمارے پاس دوسرا کیا ہے finite well ٹھیک ہے تو جو finite well ہے وہاں پر ہمارے پاس energy کی value کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے جبکہ infinite well پہ ہمارے پاس energy کی value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہےً ٹھیک ہے energy کی value یہاں پر کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں effectively behavioral氣 possibility wave length تو مطلب اگر energy کی value कम ہوگی تو اس کی جو wave length ہے وہ کیا ہوتی زیادہ ہوگی energy کی value کم ہوگی تو اس کی بیو وی بلند کیا ہوتی زیادہ ہوگی سمیلال جگہ energy کی value زیادہ ہوگی تو ویولنٹ کیا ہوگی کم ہوگی اب جب ویولنٹ کم ہوگی ہمارے پاس جب ہمارے پاس ویولنٹ کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ مومینٹم کی ویلیو کیا ہوگی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے جب مومینٹم کی ویلیو زیادہ ہوگی جب مومینٹم کی ویلیو کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ جو ہمارے پاس الیکٹرون سے یہ اس سے باہر چلا جائے گا مطلب اس کی acceleration یعنی کہ p is equal to mv ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوگی تو یہ اس سے کیا کر جائے گا اسcape کر جائے گا کیونکہ اس کی جو wavelength ہے ٹھیک ہے جو اس کی wavelength ہے یہاں پر دیکھیں کہ energy کی value کیا ہے کام ہے تو wavelength کیا ہے زیادہ ہے جب wavelength زیادہ ہوگی تو اس سے کیا کر جائے گا باہر چلا جائے گا escape کر جائے گا تیسرا جو اس کا result ہے وہ ہمارے پاس ہے تیسرا ہمارے پاس جو اس کا ریزلٹ ہے اس کا نام کیا ہے یہ کروسپونڈنس پرنسپل ہم پتا ہے ہمارے پاس وی فنکشن کیا ہے سائد اکلٹو اے سائن این پائی ایل انٹو ایکس تو جب پروپیبلیٹی لیں گے تو آپ کو پتا ہے سکیر کر لیں گے ہم اس وی فنکشن کا سکیر کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گی اس کی پروپیبلیٹی آجائے گی مطلب چانسیز آف دا الیکٹرون کتنا ہے جس کے اندر پائے جانے گا لیکن فرس ٹیٹ میں جہاں پر این کی ویلیو ون ہوگی تو ہمارے پاس ایک ہی طرح کا چانس ہے ٹھیک ہے چانس ہم نہیں رہ سکتے وہاں پر ہمارے پاس کے الیکٹرونز موجود ہوتا ہے جبکہ جب این کی ویلیو ٹو ہوگی تو دو طرح کی پیکس ہمارے پاس شو ہوگی مطلب دو جگہ پر الیکٹرونز پائے جاتا ہے اسی طرح این کی ویلیو ٹھری ہوگی تب تین پیکس ہوں گی ہمارے پاس جب این کی ویلیو ٹو ہوگی ٹھیک ہے وہاں پر کیا ہے کلاسیکل جو میکیکیکس ہے وہ مل جائے گی کیونکہ بیسیکلی کلاسیکل میکیکیکس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو probability density ہے ٹھیک ہے probability density ہم کو بتاتی ہے کہ particle کی جو position ہے وہ کہاں پہ کم ہوگا اور کہاں پہ زیادہ ہوگا probability density basically ہمیں بتاتی ہے کہ جو particle کی position ہے وہ کہاں پہ کم ہوگی اور کہاں پہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس quantum یعنی کہ principal quantum number ٹھیک ہے n کی value وہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے وہاں پر ٹھیک ہے اگر ہم principal quantum value کی value کو زیادہ کریں گے وہاں پر جو result آئے گا وہ classical mechanics کے ساتھ ملتا ہے اس کو ہم simply english میں ایسے لیسے لیسے فار large value of n quantum mechanics is in good agreement with the classical mechanics ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اس کے کچھ results سے تو i hope آپ کو یہ topic سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایکشن میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں